اگرانے پیٹرولیوں مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری ارسال کر دی خطنی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم سے مشابرت کے بات کریں وزیر آزم امران خان سے قطر پیٹرولیوں کے وفد کی ملاقات کمپنی کی عالمی سطح پر سرگرمیوں بارے بریفنگ دی وزیر آزم کے کہنا ہے قطر پیٹرولیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو خوشاندید کہیں گے وزیر آزم امران خان سے آرمی شیف جنرل کمر جاوید بازوہ کی ملاقات دی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل نوید مختار بھی ملاقات میں موجود تھے ملکی سیکیورٹی اور خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال، اسکری قیادت کی بیشتگردی کے خلاف، آپریشنز بھی پیش رفت اور بریفنگ وزیر آزم اور آرمی شیف کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی باق فوج میں ترقی آنچہ ہے میجر جنرلز، لیفٹرین جنرل بن گئے ترقی پانے والوں میں میجر جنرل شاہین مظہر، میجر جنرل آسم منیر شامل، میجر جنرل ندیم زکی، میجر جنرل محمد ادنان، میجر جنرل وسیم اشرف شامل، میجر جنرل عبدالعزیز کی بھی لیفٹرین جنرل کے عوضے پر ترقی وزیر آزم عمران خان اکتوبر میں چین کا دورہ کریں گے وزیر آزم کے ہمراہ آلہ سطح کا وفت بھی چین جائے گا سی بیک میں تیزی لانے اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی ایک غلط انجیکشن اور دھائی سال کا عبدالرحمان زندگی کی بازی ہار گیا واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے لانچ زیریا میں ورسا کا کلینک کے باہر احتجاج پولیس نے انجیکشن لگانے والے عطائی ڈاکٹر کو حراست میں لے لیا کراچی میں نے بیر سے بچی چھیننے کے معاملے کا ہوا ڈراب سین پولیس نے سات سال کی پائزہ کو بازیاب کرا لیا ایک ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ماں نے بچی کو خود ملزم کے حوالے کیا پھر مگر مچ کے آنسو وہاں حیدر آباد کی ماسو مرمش کا قاتل کون کس نے ہستی کھیلتی بچی کو موت کی نیند سلایا مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس سراغ نہ لگا سکی بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ابتدائی پوسٹ مارٹن ریپورٹ حیدر آباد کے سوال اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے نو مولود زندگی کی بازی ہار گیا ڈاکٹرز نے نارمل ڈیلیوری کے بجائے جانگوڈز گھر آپریشن کیا ورسہ کا الزام جلال پورجتہ میں دو بھائیوں نے بڑے بھائی کی جان حکومت کا دھاندی کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ چیئرمند کے لیے وزیر دفاع پر وز خطک کدام فائنل وزیر آزم نے منظوری دے دی عمران خان سے سپیکر اصد کے اصد کی ملاقات کمیٹی کے قیام پر مشاور وزیر اطلاع فواد چودوی کی پھر گھنگرج گہا جس کو پکڑنے کی کوشش کرو مظلوم بن جاتا ہے ڈاکوں کے لیے سزا کی بات پر اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے نہ جانے ان کے دل میں کیا چور ہے